محمد اللہ بیسکس اف اسلام میں آپ تمام ناظرین کے خیر مقدم ہیں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اماو کان ای امینو باللہ والیوم الاخری فلا یعزی جارہو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آئیوں میں آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہ دے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6501 ہے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا مقصد اور اس کی غرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو عذیت دینے والے کی مثال گویا کے اس طریقے سے دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے پڑوسی کو عذیت دیتا ہے کسی وجہ سے تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ہاتھ سے یا زبان سے اس کا پڑوسی اگر تکلیف میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت پر اور اللہ پر اس کا مکمل ایمان نہیں ہے یقیناً اگر سمجھے جائے تو بڑی گہری بات ہے دیپ سمجھیں تو بہت گہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلحت اور حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور یوم آخرت پر اگر ایمان رکھتے ہو مکمل تو پھر اپنے پڑوسی کو عذیت نہ دو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کیونکہ اگر پڑوسی پرشان ہوا تو کل یوم آخرت میں اس کا سوال ہوگا اور سختی کے ساتھ سوال ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق دے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ حافظ